بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین الطاہرین و لعن الدائم علی عادائهم علی قیام یوم الدین رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل الاغدتا من لسانه یفقه قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانه و تعالی فی کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك و بالآخرتی هم یوقنون اولائکہ علیہ حدم ربہم و اولائکہ هم المفلحون صدق اللہ العلی والعظیم ہماری قفتگو سورہ بقرہ کی آیت نمبر چار میں چل رہی تھی چار اور پانچ میں اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ متقین کی قرآن چھ خصوصیتوں کو بیان کر رہا ہے اور کہ اللہ ذین یؤمنون بالغیب و یقیمون سلاو و یوتون زکاوہم محضورت کی ساتھ کہ اللہ ذین یؤمنون بالغیب و یقیمون سلاو و مما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرت ہم یقینون اس جل میں گفتگو چل رہی تھی اور یہ چھ صفتیں جو قرآن نے بیان کی تب کی خبر میں ایک اور نقطہ بیان کر دیں کہ سورہ لقمان کی اگر آپ ابتدائی آیات دیکھیں تو وہاں پر انہی صفتوں کو بیان کیا گیا ہے کم و بیش ایک یعنی ہماری کاؤنٹنگ کے لیے ایسے دو صفتوں کو بیان نہیں کیا ہے سورہ لقمان کی ابتدائی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلامیم تلک آیات القتاب الحکیم خدا ورحمت للمحسنین وہاں پہ متقین کی بجائے محسنین کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ کتاب الحکیم کی آیات ہدایت اور رحمت محسنین کے لیے اور جو محسنین کی صفات بیان کی جو محسنین کی صفات بیان کی وہ سورہ بقرہ کی انہی ابتدائی آیت کی مانند محسنین کی صفات کو بیان کیا کہ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَىٰ وَيُوتُونَ الزَّكَىٰ اگرچہ یہاں پہ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَىٰ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ہے لیکن سورہ لقمان کی ابتداء میں الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَىٰ وَيُوتُونَ زَكَىٰ وَهُمْ بِالْآخِرَتِ هُمْ يُؤْقِنُونَ یہ تین صفتوں کو بیان کیا ایمان کی صفت کو بیان نہیں کیا خب یہ بات توجہ کیجئے گا کہ نماز زکاة بغیر ایمان کے صحیح نہیں ہے قبول نہیں ہے لہٰذا کوئی یہ نہ کہے کہ پس محسنین الگ ہے اور متقین الگ ہے کیونکہ متقین میں ایمان کا ذکر کیا گیا ہے جبکہ محسنین کے لئے سورہ لقمان میں ایمان کا ذکر نہیں کیا گیا نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَىٰ لَابُد اصلاً خدا کی رحمت غیر مؤمن کے لئے ہوئی نہیں سکتی ہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ جب تک وہ غیر پر ایمان نہ رکھے جس میں سب سے پہلے توہید اور خدا انہیں متعال ہے لہٰذا اس کے بغیر وہ خدا کی رحمت شامل حال نہیں ہو سکتی اس کو پس اگر کہ یہاں پر تین صفات کو بیان کیا اور اس کے بعد ان کی مدہ اس اندازے کی جس طرح یہاں پر سورہ بقرہ کی ابتدا میں ان کی یہ اس طرح مدہ کی کہ اولائک علا خدم مرربہم و اولائک ہم المفلحون سورہ بقرہ کی آیت پڑی میں نے سورہ لقمان کی آیت میں اولائک علا خدم مرربہم و اولائک ہم المفلحون بینہی وہی انداز بینہی وہی انداز کہ اولائک علا خدم مرربہم و اولائک ہم المفلحون پس توجہ فرمائے آپ نے کہ سورہ لقمان جہاں پر قرآن کو ہدایت کی کتاب قرار دیا محسنین کے لئے سورہ لقمان میں اور سورہ بقرہ میں ذالک کتاب کو متقین کے لئے ہدایت کی کتاب قرار دی اور دونوں کی صفات ایک ہی بیان کی پس پتا کیا چلا کہ متقین وہی محسنین ہے اور محسنین وہی متقین ہے صحیح نا مثال کے تو جب یہ کہا جائے کہ مثلا جب کسی ایک صفت سے ایک صفت اگر ایک شخص کے لئے استعمال کی جائے اور بین ہی وہی خصوصیات ایک اور عنوان کے اوپر لگایا جائے تو پتہ چلتا کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے بہرحل یہ ایک زمنی نکتہ تھا جو ہم نے جب اس آیت پہ نظر پڑی تو سورہ بقرہ کی آیت کی معنی ہمیں نظر آئی خوب بہرحل لاتے ہیں ان چیزوں پر اس کتاب قرآن اس قرآن پر جو آپ پر نازل کی گئی اور جو آپ سے ماں سبق انبیاء پر نازل کی گئی یعنی طورت و انجیل اور باقی صحیفے لہذا اگر کوئی شخص گزشتہ کتابوں پر ایمان لائے خب توجہ کیجئے گا ان آیات کو اگر ذہن میں ہو رکھیں تو ہم آگے کی تفسیر میں ہمیں مدد ملے گی کہ مومنین کو مومنین بیان کی جارہے کہ مومن کون ہے بی ماں انزلہ علیک و ماں انزلہ من قبل کہ آج کا مومن آج کا مومن کون ہے جو کتاب قرآن پر ایمان لاتا ہو اور جو آپ سے ماں سبق انبیاء پر نازل کی گئی اس پر ہی ایمان لاتا ہو لہذا پتا چلا کہ اگر کوئی خالی قرآن پر ایمان رکھے اور باقی کتابوں پر ایمان نہ رکھے توجہ کریں آپ نہ کہیں کہ بھئی باقی کتابیں تو تحریف شدہ ہیں باقی کتابیں تو تحریف ہو چکی ہے توریت اصلی تو نہیں ہے انجیل اصلی تو نہیں ہے تو ایمان ہمیں اس کتاب پر نہیں رکھنا ہے ایمان اس توریت پر رکھنا ہے جس پر جس کو خدا نے نازل کیا ہے اس انجیل پر ہمیں ایمان رکھنا ہے جو خدا و اندر مطال نے حضرت عیسیٰ پر نازل کی ہے پس پتا چلا کہ ایمان کے لئے دونوں کا ایمان لانا مومن بننے کیلئے ضروری ہے کہ دونوں پر ایمان لانا چاہیے خوب اچھا اس کے بعد کہا کہ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ کہ آخِرَت کے اوپر یقین رکھتے ہیں توجہ کریں یہاں پر علامہ طبر کی صاحبِ تفسیرِ مجموعِ بیان بیان کرتے ہیں کہ علم اور یقین میں فرق ہے علم اور یقین علم اور یقین میں فرق ہے دیکھیں تین لفظ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں علم یقین قطع قطع علم یقین قطع یقین ایک خاص قسم کا علم یعنی مجھے قط حاصل ہو گیا ہم اردو میں قطع کہتے ہیں یہ پرنونسیشن اردو کا پرنونسیشن ہے غلط پرنونسیشن ہے لہذا ہمیں بعض وقت ممبر پر بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اگر اردو پرنونسیشن کرتے ہیں تو سامنے والے کو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن پرنونسیشن وہ غلط ہے تو یہ بڑی جیسے فقہ فقہ پرنونسیشن غلط ہے بلکہ اصل اس کا پرنونسیشن فک ہے فقہ غلط پرنونسیشن ہے اسی طرح قطع قطع یعنی یقین قطع حاصل ہو گیا مجھے یعنی یقین حاصل ہو گیا خب آپ قطع اور علم میں کیا فرق ہیں اس کو فیلن چھوڑ دیں لیکن علم اور یقین میں جو فرق بیان کیا گیا ہے لیکن تینوں کا جو ایک معنی ہے وہ سکون نفس سکون نفس علم یقین قطع نفس سکون کی حالت میں ہے استعراب کی کیفیت نہیں ہے کس طرح جب ہم ڈاؤٹ میں ہوتے ہیں جب ہم شک میں ہوتے ہیں تو ہمارا نفس مسترب ہوتا ہے پتہ نہیں یہ ہوا یا نہیں ہوا پتہ نہیں دوسری رکت ہے یا کسی رکت ہے پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے یا یہ بات صحیح ہے پتہ نہیں عید کا چاند ہوا یا نہیں ہوا تو جو کیا آپ نے یہ استعراب ہے یہ دو دلی کی کیفیت ہے یہ اس کا نام شک ہے علم یقین اور قطع سکون نفس نفس حالت سکون میں ہے مطمئن ہیں مطمئن ہیں سکون میں ہیں لیکن اس کے باوجود جو صاحب مجموع بیانیاں پر ایک فرق بیان کرتے ہیں یقین اور علم وہ یہ کہ یقین حاصل ہوتا ہے استدلال کر کے دلیل قائم کر کے یقین حاصل ہوتا ہے جیسے آخرت پر یقین خب ہمارا آخرت پر یقین دلیل کے ذریعے سے ہے دلیل کے ذریعے سے ہمارا آخرت پر یقین ہے کیا ہے دلیل ہم لے کر آتے ہیں توحید کو پروف کرتے ہیں جب توحید کو پروف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ خدا کوئی عباس کام نہیں کرتا کیونکہ وہ بے نیاز ہے وہ محتاج نہیں ہے وہ عباس کام نہیں کرتا لہذا خدا نے یہ کریشن یہ مخلوقات کو جو خلق کیا یہ بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پس ثابت ہوتا ہے کہ ایک آخرت ہونی چاہیے جس میں اچھے کام کرنے والے کو انعام اور برے کام کرنے والے کو سزا دی جائے تو یہ ہم نے دلیل قائم کی جب دلیل کے ذریعے سے سکون نفس حاصل ہو جب دلیل کے ذریعے سے علم حاصل ہو تو اس کو یقین کہتے ہیں یوقنون اس کو یقین کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے خداوند مطالقہ خدا کو عالم کہتے ہیں لیکن موقن نہیں کہتے ہیں موقن 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 یعنی جو یقین کرنے والا ہو خدا کو موقن نہیں کہتے ہیں خدا کو عالم کہتے ہیں کیوں اسی خداوند مطالقہ اسی طرح کی ضرورت نہیں ہے خدا کو ہماری طرح دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے دلیل اس کو قائم کی جاتی ہے جس کے لئے کوئی چیز غیب رکھتی ہو غائب چیزوں پر ایمان دلیل کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے کچھ دلیلوں میں سن کر ہوتا ہے مثلا رجعت مثلا رجعت پر ہمارا ایمان ہے تو یہ ہم نے روایتوں سے سن کر ہمارا اس پر ایمان ہے اور کچھ غیب پر ہمارا ایمان دلیل کے ذریعے سے جیسے توہید پر خدا کی صفات کے وہ قدیم ہے قادر ہے عالم ہے ہی ہے متقلم ہے مدرک ہے عادل ہے یہ دلیل ہم نے قائم کی ہے اسی طرح نبوت کے اوپر رسالت امامت کے اوپر قیامت کے اوپر تو یہ دلیل کے ذریعے سے ہے یعنی دلیل یعنی نظر ہم نے دقت کی ہے ہم نے تعامل کیا ہے ہم نے غور و فکر کرنے کے بعد تدبر اور تفکر کرنے کے بعد ہم جب کسی مطلق پر پہنچتے اور یقین حاصل ہوتا ہے تو اس کو یقین کہتے ہیں خدا و اندیمتال کے لئے ہر چیز حاضر ہے اس کے لئے کوئی چیز غائب نہیں ہے اس کے لئے کوئی چیز غیب نہیں ہے اس کے لئے ہر چیز شہود رکھتی ہے اس کے لئے ہر چیز روز روشن کی طرح واضح ہے کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے خوب اس کے بعد کہ خدا کے نزدیک ہر چیز مسحاوی ہے برابر ہے ہمارے لئے ہر چیز برابر نہیں ہے میں یہ مادی چیزوں کو دے سکتا ہوں پہاڑ کو در و دیوار کو انسان کو لیکن جن چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا وہ میرے لئے تحد سوا نہیں ہے تحد مسحاوی نہیں ہے دونوں برابر نہیں ہیں لیکن خدا اندیمتال کے لئے چاہے یہ زمین اور آسمان اور درخت اور پہاڑ اور سمندر ہو چاہے آخرت اور جنت اور جہنم اور یہ ساری چیزیں ہوں خوب اس کے بعد اب یہ چھے خصوصیت جو متقین کی بیان کی ان کے لئے دو دو جملوں میں ان کی مدہ کی گئی اولائکا ہم المفلحون اور وہ فلاح پانے والے ہیں وہ اولائکا ہم المفلحون خوب یہاں پر یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خضرت میں ارج کرنا چاہتا ہوں میں کہ سور حمد کی طرف ہم واپس پلٹتے ہیں وہاں پر ہم نے ایک بحث کی تھی کہ آپ کے ادھانِ آلیہ میں ہوں گی وہ بحث ہوگی کہ اہدنا سراط المستقیم کہ خدایہ سراط المستقیم کی ہدایت دے خب وہاں پر ہم نے تفصیل سے یہ گفتگو کی تھی کہ اہدنا میں آغرخوی اور صاحب تفصیل المیزان اور ظاہراً سید عبدالعالی سبزواری نے بھی یہ بیان کیا تھا کہ اہدنا یعنی ہمیں ہدایت دے جبکہ عام طور پر میں نے کہا تھا پتہ نہیں میں نے تو نہیں دیکھا شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ اگر ہم اردو ترجمہ شیعہ اردو ترجمہ دیکھیں تو اہدنا سراط میں کیا مانا کرتے ہیں ہمیں سراط مستقیم بس حابت قدم رکھ جبکہ آغرخوی اور تفسیل المیزان نے مانا کیا اہدنا سراط یعنی ہمیں سراط کی ہدایت دے اگرچہ ہم نے ذل میں روایات بھی پڑھی تھی لیکن جو آغرخوی اور آغرخوی علامہ طبع طبعی وغیرہ نے جو تفسیر کی اس کی جو تفسیر کی ہے آغرخوی اور آغرخوی علامہ طبع طبعی نے اس کی دلیل آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی ان آیت کے ذریعے سے دینا چاہتا ہوں میں پہلے میں آپ کی خدمت میں ان کی دلیل تو میں نہیں بیان کروں گا دلیل انشاءاللہ آپ کے لئے واضح ہوگی اگر انشاءاللہ پھر قرآن میں کہیں ضرورت پڑھی تو ہم وہاں پر اس کو دوبارہ تقرار کریں گے لیکن فیلحال جو کہ ہم اس کو تقرار نہیں کرتے ہیں کیا مانا کیا تھا اہدین سراط اور مستقیم کا ہوئی وغیرہ نے کہ ہمیں ہدایت دے خب ہم تو ہدایت کے اوپر ہیں تو ہمیں ہدایت دے یعنی کیا مطلب تو یہ ہدایت دیں اب توجہ کریں سور بقرہ کی اس آیت نمبر پانچ کی مدد سے اور دو کی مدد سے دو اور پانچ کی مدد سے میں آگئے خوئی اور علامت تباہ تباہی اور مفسرین نے جو یہ مانا کیا ہے اہدینہ یعنی ہمیں ہدایت دیں یہ دو آیت ہے آیت نمبر پانچ آیت نمبر دو اور آیت نمبر پانچ آیت نمبر دو اور آیت نمبر پانچ ان دو کو ملائیں تو وہ تفسیر جو آگئے خوئی وغیرہ نے کی تھی وہ تفسیر درست ہو جاتی ہے اور یہ معنی ہے کہ القرآن یفسروا بعضہو بعضا کہ قرآن بعض بعض قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے بعض قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے خب اب وہ معنی کیسے سمجھ میں آتا ہے خوب درخت کی دئیے گا کیا کہی آیت میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں عوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الكتاب غور سے سنیے گا ذالک الكتاب لا ریبہ فی خدل للمتقین کے خدایہ خدایہ نہیں ذالک الكتاب کی یہ کتاب مجید لا ریبہ فی جس میں کوئی ریب نہیں ہے خدل للمتقین متقین کے لئے کیا ہے یہ ہدایت ہے صحیح متقین کے لئے ہدایت ہے خدل متقین کیا کون ہے اولائکالا خدم مرربہیم آیت نمبر پانچ میں اولائکالا خدم مرربہیم کی یہ خود متقین خدا کی اپنے رب سے ہدایت یافتا ہے اپنے رب سے ہدایت یافتا ہے یہ متقین کون ہے جو اپنے رب سے ہدایت یافتا ہے ان متقین کے لئے جو خود ہدایت کے اوپر ہیں یہ کتاب ان کو مزید ہدایت دے گی یہ کتاب انہیں مزید ہدایت دے گی تو کیا کیا معنی ہو گیا اس دن صراط المستقیم کہ جب متقیم یہ کہتا ہے کہ خدا ہے مجھے صراط المستقیم کی ہدایت دیں تو یہ حدل للمتقیم کی آیت اس معنی کو بیان کر رہی ہے یعنی وہ متقیم کو متقیم یہ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا ہے کہ مجھے صراط المستقیم پر ثابت قدم رہا ہے بلکہ وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ مجھے صراط المستقیم کی ہدایت دیں یعنی مزید آگے کے درجات کی ہدایت دیں خب پھر آپ آ کر ممکن ایک اعتراض کریں کیا اعتراض کریں کہیں کہ آپ نے روایات پڑھی تھی تو روایت کا جو ہم نے چند روایتوں سے استفادہ کیا تھا تو اس میں ثابت قدم کا معنی آ رہا تھا تو پھر اس کو کیا کریں گے تو خب وہ بھی منافعات نہیں رکھتا ہے وہ بھی کانٹرڈکشن نہیں ہیں تضاد نہیں ہیں کیوں اس لئے کہ اہد نفس صراط المستقیم میں یعنی توجہ کریں ہم ہر آن ہر لمحے خدا کی ہدایت کے محتاج ہیں حتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی امیر المومین سلام اللہ علیہ صحیح ہے کہ ہمارے عقیدے کے لئے سے معصوم ہے وہاں کوئی خطا کا امکان نہیں ہے پوسیبل نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود بے انوان ایک مخلوق بے انوان ایک مخلوق کہ وہ خدا کی ایک بندے ہیں سوال کرتا ہوں نعوذب اللہ منزالک سو دفعی نعوذب اللہ منزالک سو دفع ниقوزب اللہ منزالک لگائیے کیا خدا واقعا یہ مجھے کہتے وقت شرم آ رہی ہے لیکن بات سمجھانے کے لئے یہ بات کہہ رہا ہوں نعوذب اللہ منزالک الاعیاب باللہ کہ کیا خداوند مطعل نبی اکرم کا ایمان چھین سکتا ہے نہیں چھین سکتا ہے ہم صرف قدرت کے حساب سے بات کر رہے ہیں سہے نا امیر المؤمنین کیونکہ توجہ کرے ہر آن خدا کا اشراف چاہیے خدا کی نگاہ چاہیے کیونکہ یا ایہا الناس یا ایہا الناس انتم الفقراء اس ناس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہے اس ناس میں آئمہ اتھار علیہ وسلم بھی شامل ہے پس توجہ کیا آپ نے اسی لئے توجہ کریں کہ سو فی صدی یقین ہمیں کوئی شک نہیں ہے ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں توجہ کریں یہاں پر ایک جمعہ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جو انسان یہ شک کرتا ہے جو انسان یہ ڈاؤٹ کرتا ہے جو انسان یہ خیال کرتا ہے کہ شاید رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ بالا منذالک راہ راست سے ہٹ سکتے ہیں تو در حقیقت یہ رسول کے اوپر شک نہیں ہے بلکہ خود خدا کے اوپر شک ہے کیونکہ خدا ایک ایسی ذات کو کیسے بھیج سکتا ہے جو خود خدا کے مقصد کو جس کو ہم کہتے ہیں نقض غرض رازم آنا کیونکہ خدا نے رسول کو بھیجا تاکہ ہدایت کے لئے اگر رسول نعوذ بالا منذالک اگر جو کوئی ہدایت سے ہٹ جائے تو خدا کی نقض غرض ہو جائے گی خدا کی غرض حاصل نہیں ہوگی لہذا ممکن نہیں ہے لیکن ہم اس انداز سے کہ خدا وند مطال کی قدرت اب یہ دیکھیں صحیح ہے کیونکہ یہ تفسیر ہے لہذا مجھے یہ بات کہنی پڑی ممبر پہ ایسی بات میں نہیں کہتا ہوں اور نہ کرنی چاہیے لیکن بات سمجھانے کے لئے بات سمجھانے کے لئے کہ جو ہے وہ خدا وند مطال کا اشراف خدا وند مطال کی نگاہِ کرم نظرِ رحمت ہر آن ضروری ہے پس آپ کی خدمت میں کس کے لئے یہ مثال دینے کے لئے میں ایک مشکل میں گرفتار ہوا اب مجھے خوف اصل یہ ہے کہ آج کل پرابلم یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک کلپ بن جاتی ہے چند سیکنڈ کی اگر میری وہ چند سیکنڈ کی کلپ بن گئی تو واقعاً واولہ ہے پھر اللہ آئیہان پس توجہ کریں کہ توجہ کریں کہ وہ جو روایات بیان کر رہی ہیں وہ جو روایات بیان کر رہی ہیں کہ جس میں ثابت قدم کا معنی کیا گیا تو یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے کیسے کانٹرڈکشن نہیں ہے کیسے تضار نہیں ہے اس عنوان سے تضاد نہیں ہے کہ میں اگر ہدایت کے دوسرے اسٹیج کو خدا سے طلب کر رہا ہوں تو گزشتہ جس ہدایت پر ہوں اس کی ثابت قدمی کے لئے بھی مجھے دعا کرنی ہے اس کی ثابت قدمی کے لئے بھی مجھے دعا کرنی ہے لہذا اگر روایت میں کہیں یہ استفادہ ہوتا ہے کہ اہدینا یعنی صبت ثابت نہیں علا سرات مستقیم تو وہ بھی معنی صحیح ہے اور یہ معنی بھی صحیح ہے پس اب یہاں پر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اولائکہ کی یہ جو متقین ہے اولائکہ کا اشارہ اولائکہ اشارہ ہے کس کی طرف اولائکہ کا اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے یعنی وہ لوگ اولائکہ کا مطلب کیا ہے وہ لوگ وہ لوگ کون ہیں اولائکہ وہ لوگ کون ہیں جو اللہزینہ یؤمنون بالغیب ہے جو یقیمون الصلاح ہے جو مما رزقناہم یونپقون ہے جو اللہزینہ یؤمنون بما انزل علیک ہے وما انزل علیکہ وما انزل من قبلک ہے و بالآخرتہم یقینون یہ اولائکہ یعنی متقین یہ خدا کی یہ متقین خود ہدایت پر موجود ہے اور یہ کتاب مزید ان کے لئے ہدایت کی کتاب ہے اولائکہ اولائکہ ہم المفلحون فلاح یعنی کامیاب کامیاب ہو جانے والے کو فلاح کہتے ہیں ویسے لغت میں فلاح کہ ممکن ہے قرآن میں یا مزید کسی جگہ پہ لفظ فلاح کو استعمال کیا جائے تو زمین یا کسی چیز کو کھودنا شک کرنا اسی لئے جو فارمر ہوتا ہے جو فارمر ہوتا ہے اس کو بھی عربی میں حراف بھی کہتے ہیں سے کے ساتھ حراف اور فلاح فلاح بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ زمین کھود کے اس میں دانے ڈالتا ہے تو فلاح کا لغوی معنی جو کہ وہ یہ ہے لیکن عام طور پر جو قرآن میں قد افلح المؤمنون جیسے قرآن میں یہ لفظ آیا یا اولائکہ ہم المفلحون اس کے روٹس ورڈ کون کون سے ہیں یہ روٹ ورڈ سمجھنا بہت ضروری ہے فلاح فلاح اس کے روٹ ورڈ ہیں اس کے جو کہو وہ اصلی حروف ہیں اصلی حروف ہیں فلاح ویسے تو اس کے معنی جو اس کی لغوی معنی ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور جو یہاں پر معنی ہے وہ کامیاب ہو جانا فائز ہو جانا کامیاب ہو جانا اس کو جو کہو کہتے ہیں مفلحون اولائکہ ہم المفلحون یعنی یہ لوگ کامیاب ہیں والباقون فی الجنہ اور یہ لوگ جو کو جنت میں باقی اور رہنے والے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاُنْ عَلَيْهِمْ آَنظَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ آیت نمبر چھے سورہ بغرہ کی آیت نمبر چھے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاُنْ عَلَيْهِمْ اَنْظَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ یہ دو آیتیں ابھی تک جو آیات تھی وہ مؤمنین اور متقین کی صفات کے اوپر مشتمل یہ آیت تھی آیت نمبر دو تین چار پانچ پانچ تک پانچ تک جو آیات تھی دو سے لے کر پانچ تک یہ مؤمنین کی صفات کو بیان کیا گیا اب یہ دو آیتیں کفار کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے کافروں کے لئے بیان کی جا رہی ہے کافروں کے بارے میں یہ دو آیتیں بیان کی جا رہی ہیں اس میں جو انہ ہیں یہ انہ تاقید کے لئے ہوتا ہے یعنی حتمن بحتمن اللذینہ یعنی وہ لوگ یہ اشارہ ہے جسا اولائے کا اشارہ تھا وہ لوگ اللذینہ بھی اشارہ ہے انہ اللذینہ وہ لوگ کہ کفرو جو لوگ کافر ہوئے کفرہ کا معنی کیا ہے کفرہ کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے چھپانا سطر سے نکلائے سین تیرے سطر چھپانا کفرہ کا معنی ہے چھپانا کفرہ کا اپوزیٹ کیا ہے کفرہ کا اپوزیٹ شکر ہے کفرہ کا اپوزیٹ شکر ہے خود شکر کا مطلب کیا ہے اسی کا اپوزیٹ لنک بنائیں تو سطر النعمت کفر ہے اظہار النعمت نعمت کو اظہار کرنا نعمت کو نشر کرنا یہ شکر کا معنی ہے لہذا وہ قرآن کی آیت جو بڑی مشہور و معروف شکر کے سلزلے میں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شکرتم لأزیدنکم و ان کفرتم انہا عذاب لشدید تو یہاں پر ان کفرتم یعنی تمہیں اگر شکر نہیں کیا خب توجہ کریں یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک اور نقطہ ارز کر دوں کہ شکر کا مطلب یہ جو اظہار النعمت ہیں تو یہ اظہار النعمت کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں دنیا میں ڈھنڈورہ پیٹوں بعض اوقات اظہار النعمت کرنے میں ریاکاری ہو جاتی ہے بعض اظہار النعمت مضموم ہیں یہاں پر اظہار النعمت سے مراد خدا کے سامنے انسان اس بات کو ریالائز کریں کہ خدایہ جو نعمت ہیں فَمِنْكَ وَحْدَكْ لَا شَرِيْكَ توجہ کیا فَمِنْكَ وَحْدَكْ لَا شَرِيْكَ کے جو نعمت ہیں وہ فَمِنْكَ وَحْدَكْ لَا شَرِيْكَ لَا کے صف و صف تیری جانت سے ہے یہ اظہار شکر کرنا ریالائز کرنا کہ خدایہ تو نے نعمت دیئے میں کچھ نہیں ہوں میں ہیچ ہوں میں کل ادم ہوں میں معدوم ہوں میں nothing کچھ بھی نہیں ہوں میں جو نعمت ہے وہ تیری طرف سے تو یہاں پر شکر سے اظہار شکر شکر سے مطلب اظہار نعمت کرنا یعنی realize کرنا خدا کے سامنے realize کریں اظہار کریں کہ خدا نعمت صرف تیری جانب سے ہے اور کفر کیا ہو جائے گا کفر کا opposite ہو جائے گا کہ میں realize نہیں کروں میں خدا کا شکر ادا نہ کروں میں جو ہے وہ ہر چیز میں یا تو جو ہے وہ برائیاں نکالوں یا اچھائیوں کی نسبت خدا کے بجائے اپنی طرف دوں یا تو میں کسی چیز پر شکر ہی نہیں کروں کسی چیز پر کہانے ہی نہ ہوں یا اگر کوئی چیز اگر مجھے اچھی بھی لگے تو بجائے اس کے کہ میں خدا کا شکر ادا کروں میں اپنی قدرت اپنی طاقت اپنے علم اور اپنی طرف اس نعمت کی نسبت دوں اپنی طرف اس نعمت کی نسبت دوں اس کو کفر کہتے ہیں خب اب یہاں پر کفر جو آیا ہے جو کافروں کو کافر کہا جاتا ہے خب وہ کس عنوان سے پھر کافر کہا جاتا ہے وہ پھر کس عنوان سے انہیں کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حق کو چھپاتے ہیں ایمان کو چھپاتے ہیں صحیح نہیں ایمان کو چھپاتے ہیں حق کو چھپاتے ہیں لہٰذا انہیں اس عنوان سے کافر کہا جاتا ہے چونکہ وہ انکار کرتے ہیں انشاءاللہ اس کی آگے جا کے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں خب ان اللہزین کفروں سواؤن علیہم آنظرتہم عملم تنظرہم وہ لوگ کہ جو لوگ کافر ہو گئے سواؤن علیہم سواؤن کا مطلب ہوتا ہے برابر سواؤن کا مطلب کیا ہے برابر خب سات سات برابر کا مانا مساوی کا مانا عدل سواؤن عدل یہاں پہ وہ علیہ عدل نہیں ہے جو ظلم کی مقابلے میں یعنی سات سات استواء اعتدال استواء سواؤن سے استواء اور عدل سے اعتدال اعتدال کے طرح بیلنس دونوں طرف سات سات سواؤن علیہم آنظرتہم یہ لوگ برابر ہیں کہ تم ان کو ڈراؤ املم تنظرہم انظر کس کو انظار انظرتہم اس کا روٹ ورڈز کیا ہیں نظرہ اس کا جب ہم فیل سے فیل مظہر پڑتے ہیں تو بنتا ہے انظار انظار کا مطلب کیا ہوتا ہے انظار کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بتانا درا کر بتانا خوف کے ساتھ بتانا جیسے مثال کے طور پر قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا منظر بھی ہے اور حادی بھی ہے حادی ان کو بیان امیر المومین علیہ السلام کو لیکل لے قوم انہاد لیکن منظر رسول درانے والے یعنی اگر نماز نہیں پڑھی جہنم میں اگر ایمان نہیں لے کر آئے جہنم میں اگر رسالت کو نہیں مانا جہنم میں اگر امامت کو نہیں مانا تو جہنم میں یہ انظار ہے یعنی اعلان کرنا بتانا درا کر تخویف خوف کے ساتھ درا کر تخویف درا کر جو کہ وہ اعلان کرنے کو کہتے ہیں انظار توجہ کیا انظار کس کو کہتے ہیں انظار کہتے ہیں درا کر کسی کو کوئی چیز بتانا اس کو کہتے ہیں انظار جیسے ماں اپنے بچے کو کہتی ہے سو جاؤ وہ انا بھوت آ جائے گا تو یہ جو ماں کہتی ہے کہ بھوت آ جائے گا جس دن اس کو پتا چل گیا کہ بھوت کچھ بھی نہیں ہے تو وہ نہیں سوئے گا تو یہ جو ماں کہتی ہے کہ سو جب بھوت آئے گا یہ ماں اس کو انذار کر رہی ہے بتا رہی ہے ڈر آ رہی ہے دھمکا رہی ہے کہ اگر تم نہیں سوگے تو بھوت آئے گا مثلا جھوٹ بولتے ہیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہ جھوٹ کی مثال ہے یہ جھوٹ ہے یہ یہ شریف فقی لے آتے ہیں یہ جھوٹ ہے خوبالا یہ حال تو انذار کا مطلب واضح ہو گیا خوب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو کافر ہیں ان اللہزین کفروں سواؤن برابر ہیں ان کے لئے ان کے لئے برابر ہے کہ تم انہیں ڈراؤں یا نہ ڈراؤں اَنزَرْتَهُم تم ان کو ڈراؤں اَمْ لَمْ تُنزِرْهُم یا تمہیں نہ ڈراؤں یہ ان اللہزین کفروں لا یومنون یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں جو تک نہیں رہنگی جی انہیں تمہاری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا انہیں کہ یہاں پر یہ قرآن مخاطب ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچھا یہ بات بھی واضح ہے یہ بات بھی واضح ہے کہ یہ تمام کفار کی نزبت درست نہیں ہے یہ بات ایسے کفار جن کی مزید آگے صفت بیان کی جائے گی جب اس اسٹیٹ پر پہنچ جاتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہمارے میں بھی درست اخلاق ہے یہ اس اسٹیٹ پر پہنچ جاتے ہیں کہ اب انہیں دنیا کی کوئی چیز ہدایت نہیں دے سکتی ہے کوئی چیز ہدایت نہیں دے سکتی ہے ہر قسم کا منظر درانے والے نے انظار کر لیا انہیں جو وہ کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے پس یہ جو علامت عبرتی نے کافر کا معنی اس انداز سے بیان کیا کہ شریعت میں کافر کسے کہیں گے شریعت میں کافر کہیں گے کہ جو عبارت انجہد ما اوجب اللہ تعالی معرفته من توحیدہی وعدلہی ومعرفت نبیہی کہ انسان توجہ کریں جہد اور کفر میں فرق ہے جہد کا مطلب کیا ہوتا ہے انکار کرنا جیمہے دال جہد انکار کرنا جب انسان انکار کرتا ہے تو کافر بنتا ہے تو کفر کس کو کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو خدا وند مطال نے جس کی معرفت کو واجب قرار دیا ہے توحید، عدل، نبی کی معرفت اور جو بھی شریعت میں رسول لے کر آئے ہیں جب انسان اس کا انکار کرتا ہے تو کیا بن جاتا ہے کافر بن جاتا ہے پھر وہ کافر بن جاتا ہے خوب بس ان اللہذین کفروں وہ لوگ کہ جو کافر ہوئے ہیں سواؤن علیہیم اَعَنذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں خب اس کے بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَفْصَارِهِمْ غِشَابَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ خب ختم عربی میں ایک لفظ ہے انگوٹھی عربی میں ایک لفظ ہے انگوٹھی انگوٹھی آج بھی یعنی آج سے مراد کم اکم آغرخوی کے زمانے تک تو یہ بات تھی جنہوں نے آغرخوی کی زیارت کی ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ آغرخوی کے پاس ایک انگوٹھی ہوتی تھی جس میں موہر لگی ہوتی تھی جس پر سٹیمپ لگی ہوتی تھی تو عربی میں خاتم جو انگوٹھی ہوتی اس کو موہر کا کام کرتی ہے وہ موہر لگا دی جائے یعنی اب یہ فنش اب یہاں پر کوئی چیز کوئی امیٹمنٹ نہیں ہو سکتی کوئی چینجز نہیں ہو سکتی ہے موہر لگانے کے بعد چیز چینجز نہیں کی جاتی ہے تو عربی میں کہتے ہیں خاتم ختم کا مطلب کیا ہے ختم کا مطلب جو اس کا لغوی مانا ہے وہ ہے طبع طوئن بے عین ہم کہتے ہیں طبیعت جب ہماری مزاج ہماری طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں طبیعت طبیعت ہماری خراب ہو رہی ہے تو یہ طبیعت یعنی ہماری شخصیت ہمارا ہمارا ہماری روح ہمارا بدن جو ہماری ایک طبیعت تھی وہ اب طبیعت اچھی سے بریج میں چلے گئی ہے طبع طبع یعنی وہ نیچر ختم اللہ پس ختم کا معنی کیا ہوگیا وہ طبیعت علا قلوبہم وعلا سمعہم وعلا افسارہم خب غشاوہ کس کو کہتے ہیں یہ انشاءاللہ قلوب سمع اور افسار کو بھی انشاءاللہ بیان کریں گے غشاوہ کس کو کہتے ہیں غشاوہ پردے کو کہتے ہیں غین شین علف واو اور فاطمہ والی ہے غشاوہ پردہ اور جو بھی عربی میں اس فعالہ کے بزن پر ہو غشاوہ فعالہ فعین علف لام ہے فعالہ غشاوہ فعالہ جو بھی فعالہ کے بزن پر ہو وہ اسی میننگ کے لئے آتا ہے یعنی کسی چیز کو شامل کر لینا کسی چیز کو گھیر لینا جیسے امامہ یعنی اصل پرنانسیشن امامہ نہیں ہے امامہ ہے امامہ چونکہ سر کو دھاب لیتا ہے گھیر لیتا ہے یا قلعہ جو جو ہار ہے وہ گلے کو گھیر لیتا ہے یا عصابہ این سعاد علیو بے عصابہ جب انسان جب انسان کے سر میں درد ہوتا ہے تو انسان اپنے سر پر پٹی بانتا ہے یہ عصابہ کہتے ہیں اسے تو چونکہ یہ گھیر لیتا ہے پردہ بھی کیا ہوتا ہے پردہ بھی اس شئے کو گھیر لیتا ہے سطر مصدور کو چھپا لیتا ہے اپنے اندر لے لیتا ہے خوب انشاءاللہ اس غیشاوا کے اوپر انشاءاللہ مزید کچھ گفتگو رہے گی تو انشاءاللہ اس کو اگلے اتوار کو کنٹینیو کریں گے وآخر دعوانا اندر الحمدللہ رب العالمین تاں حمہ میگہ منشاءاللہ اس چھپا لیتا ہے ملعا موسیقی